بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السیفظ الفقار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین والشارع الحق وراجع الحق وصر الحق وحق قلب الحق علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم الروف الرحیم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیہ وحر رسل والصلاة والسلام علی کندیل التوحید حجج اللہ علی الخلق الطیبین الطاحرین المعسومین اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی شریک القرآن صاحب الاسر والزمان القائم الحجت المعہدی علیہ السلام اللہ علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحان فی سورة النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یمتی قعان اللہ حوا انہووہ اللہ وینیحا سلوہ پر دیجی اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم مکتب توحید کا دروازہ کھل گیا مارفت حسین کندیل بن کر علی کی ولایت دکھانے کے لیے روشن ہو گئی یہ گریہ یہ ماتم یہ مجلس یہ آخو بکا یہ ناروں کی گونج یہ زنجیر زنی یہ شبیہوں کا ورامت ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ حسین انسانیت کو بچانے میں کامیاب ہو گئی مسئلہ حسین کے معاملے میں شیعہ سننی کا نہیں ہے قطعن بھی نہیں ہے نہ شیعہ کا مسئلہ ہے حسین دیکھئے یزید نے کربلا میں کو یہ کہا تھا کہ شیعوں کو تہہ تہہ کر دیا جائے نہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین شیعوں کے رافضیوں کے امام ہیں اس لیے انہیں قتل کر دو نہیں وہ تو ہر چیز کا منقر تھا وہ کہتا تھا نہ وحی آئی نہ قرآن اترا یہ تو بنی حاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا تو وہ تو ہر شیعہ کا منقر تھا شکر کرو شکر کرو حسین میدان میں کھڑے ہو گئے حسین کوئی عام کلمہ گو نہیں تھے حسین کوئی عام دیندار شخصیت کا نام نہیں تھا حسین کسی حجازی یا عربی فرد کا نام نہیں ہے حسین کسی عام کلمہ گو کا نام نہیں ہے حسین دین پناہ آست حسین حسین خود دین ہے اور صرف دین ہی نہیں دین جب بے بس ہو جائے جب دین بلکل بے بس ہو جائے تو اس وقت حسین واحد پناہدہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک سٹھ ہجری میں ہی حسین دین کو پناہ دے گئے نہیں جب تک دین ہے حق قائم ہے تب تک حسین کی پناہ میں ہے تب تک دین حسین کی پناہ میں ہے اور یہ دین مٹ نہیں سکتا مٹانے والے جلد یا بدیر ختم ہو گئے حتیٰ کہ خود یزید بھی نہ رہا حتیٰ کہ خود یزید بھی نہ رہا ایک زحمت کیجئے جب آگے آگے آجائے گے یہ عجیب خالی جگہ ہے بسم اللہ آجائے آرام سے میں آپ سے بہت معنوس ہوں اور آپ مجھ سے معنوس ہیں گھر ہے میرا یہ اور یہاں کے معاملات مجھے کبھی الجھن میں نہیں ڈالتے کیونکہ میرا ارادہ ہے اس محرم الحرام کے دنوں میں میں آپ کی خدمت میں بادشاہوں کی وہ باتیں ارز کروں جو شاید ہم سرف نظر کر جاتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں دیکھئے آپ کی یہ واہ اور آپ کی آہ یہ دونوں شیخ سدوب کے مطابق آہ بھی اللہ کا نام ہے اور واہ بھی اللہ کا نام ہے یعنی آپ آہ کریں کیسا کمال ذکر ہے حسین کا کچھ نہ بولنے صرف واہ کریں تو بھی اللہ کی عبادت اور غم میں آہ کہہ دیجئے تب بھی اللہ کی عبادت لیکن یہ عبادت ہے کیسی عبادت بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز فقط عبادت ہے روزہ فقط عبادت ہے حج عبادت ہے زقاة دینا عبادت ہے نیکیاں کرنا بالخیرات والحسنات یہ عبادت ہے تو پھر مجھے بتائیے یہ سب اگر عبادتیں ہیں تو رشول کہہ رہے تھے ذکر علی ان عبادت تو پھر حیدری تو وہ بھی تو عبادت ہے نا اور یہ رشول وہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے گھر میں جہاں کسی اور کے لیے عبادت کا لفظ نہیں آسکتا رشول نے وہاں بیٹھ کے کہا ذکر ہو علی ان عبادت سمجھ رہے تھے سمجھ رہے ہیں نا جو اور جتنا بھی آپ علی علی کرتے رہیں گے اور جو بھی کروائے وہ بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو زاقر ہو عالم ہو آپ خود ہوں کوئی بھی ہو جو علی علی کرائے اور جو علی علی کرے وہ اتنے لمحے عبادت میں داخل ہے اور اس میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ یا تو رسول یہ کہتے کہ نماز افضل ہے ذکر علی سے لیکن ذکر علی کے لیے حکم ہے کہ اس کی ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی صرف نماز ہی نہیں نماز قبول نہیں ہو سکتی نماز چھوڑیے کوئی بھی عبادت کسی بھی قسم کی ہو جو اللہ کے لیے ہو کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے ہو وہ علی کے بغیر اللہ اسے قبولیت کی سند نہیں دیتا اس کی وجوہات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں ہر مجلش میں ہر ذکر میں آج انوان سمجھانا ہے مجھے آپ کے خدمت میں ارز کرنا کہ آخر ہم کی سنوان کے تحت آگے بڑھیں گے ہماری قوم جس حالات سے بزر رہی ہے وہ آپ کے نظر میں ہے اتفاق بنائے رکھئے کسی کی افواہ پر کان مت دھریں اور ازاداری کی طرف توجہ دیں اپنی افواج پاکستان کے لیے اور اپنی law and order enforcement ایجنسیز کے لیے دعا مانگیں دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہماری جان کی حفاظت کر رہے ہیں یعنی وہ سنتِ ابو طالب ہماری جان کی حفاظت کر رہے ہیں اور یقیناً مجھ سے تو خیر آپ توقع ہی نہ کیجئے کہ میرے زبان سے کوئی عائشہ جملہ نکلے گا جو میرے مولا نے نہیں کہا کیونکہ نمک کھانے کے بعد نجف کا اس کے بعد بھی اگر جھوٹ نکلے تو پھر زبان پہ علی علی کہنے کا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے یہ چیزیں خاطر جائیں اور پریسی بات میں بالکل بھی کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں آزر ہوا حسین مخلوق اور خدا کی محبت کا نام ہے ٹھیک ہے نجم حسین حسین ہوتی رہے گی تو رب تعالیٰ سے محبت اجا گر رہتی ہے میں نے اس دفعہ عنوان کے لیے سورہ نجم کی آیات مقدسہ تین اور چار اس کو منتخب کیا اور مجھے سعادت حاصل ہوئی اس کی تلامت کی ہم رسالت معاب کی زبانی جانیں گے کہ اہلِ وید کون ہیں لیکن یہ زبان ہے کیسی یہ مصطفیٰ کا جو بولنا ہے یہ ہے کیا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے اور کیا خود سے بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے اسی کے لیے قرآن نے رہنمائی دی ماں ینت آنِ الْحَوَا یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا قرآن غیرہ شورہ نجم کی آیت نمبر تین یہ اپنی مرضی سے بلکل نہیں بولتا انہو اللہ وَيْهُوِيْهَا یہ اگر جب کبھی بھی بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو خود نہیں بولتا میں بولتا بس یہ آیتیں ان دس دنوں میں ذہن میں محفوظ رہیں روز ان کا آیادہ ہوگا روز ان کی ہم سعادت لیں گے اور روز ہمیں یاد رہے گا کہ ہمارا رشول فقط خائنات میں وہ ہستی ہے جو ہائے بشری لباس میں لیکن بولتا خدا کی زبان سے محفوظ اور اب بگر یہیں اب بڑھتے جاؤ اتنا وقت نہیں آیا آج پندرہ بیش منٹ وہ بیٹا پڑھنے لگا تو ہم نے مسائب سن رہے تھے ہم نے کہا جی بلکل اچھی بات ہے لیکن وہ جیسے بچے ہیں ابھی ما شاء اللہ آکے عزت ملے گی مولا کے قدموں سے لیکن اسی لیے کل میں نے شکر کیا کہ میں پہلے پڑھ کے چلا جاؤں گا تاکہ اتنی زور زور سے میز جو کوٹنا ہے نا یہ ممبر زہرہ ہے آئیے میں آپ کو بتا ہوں یہ کیا ہے اگر اس کے حرمت خائم نہیں تو پھر خوش بھی خائم نہیں آپ کہتے ہیں ممبر رسول کا میں اختلاف رائے رکھتا ہوں اور مجھے حق بھی ہے اختلاف کرنے کا جیسے آپ کو حق ہے یہ تھوڑی ہے کہ میں اقل اکل ہوں نہیں اقل تو بچے سے بھی ملے تو میں تو حاضر ہوں ایسی کوئی بات نہیں اقل کسی پہ محراث نہیں ہے اور نہ کوئی شخصیت اقل اکل ہوتی ہے اور میں بھی نہیں ہوں لیکن رسول کا ممبر نہیں ہے معاف کیجئے گا نہ یہ علی کا ممبر ہے نہیں یہ حسین کا ممبر بھی نہیں ہے یہ ممبر اس کا ہے جسے رسول اپنی زندگی میں دے گئے ادھر بطول گھر میں آئی ادھر رسول نے ممبر چھوڑا زمین پہ بیٹھ گئی یہ ممبر سیدہ کا ہے کسی فرد کسی فرد کا نہیں ہے لیکن اس ممبر پہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی یہ کوئی تنقید نہیں ہے میں توہین اور تنقید کے فرق کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ توہین کیا ہوتی ہے اور تنقید کیا ہوتی ہے نہیں یہ نہیں کہ وہ اس بیٹے کے لیے میں کہہ لیکن اس ممبر کا تقدس کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں ہمیں کیونکہ یہ یہاں سے کہانی کونسی بیان ہوتی ہے یہاں پر داستان حیات توہید یہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں میں اتنا کنزرویٹم نہیں ہوں اتنا متعصب نہیں ہوں کہ میں کسی پہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں نہ میری یہ عادت ہے لیکن تقدس بارحال بحال رہے نبی نہیں بولتا جب تک کہ میں اس پر وحی نہ کر دوں اب علی کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ محمد نے نہیں کہے اللہ نے وحی کی اب اور آگے بڑھ جائیے بس آج اگر میرا اور آپ کا مزاج مل گیا تو ہم بڑی مشقل مشقل باتیں آرام سے تیخر جائیں گے اب دیکھئے علی کا ایک لقب ہے لسان اللہ کمال ہے لقب یہ علی کا ہے بولتا محمد ہے توجہ خیاب نے لسان اللہ امیر المومنین بادشاہ کا لقب ہے لیکن اللہ سند نازل کر رہا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں میں بولتا ہوں بولتا بولتا ہی جب تک میں اس پر وحی کا الکان نہ کر دوں اب جبریل آتا ہے فقط قرآن لے کر لیکن سارا دن رسول قرآن تو نہیں بولتے رسول اور بہت شاری بات کرتے ہیں اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے احوا سے نہیں بولتا وحی سے بولتا ہے تو قرآن کی حد تک جبریل مانا جا سکتا ہے باقی سارا دن رسول بولتا ہے تو کون سا جبریل لاتا ہے مقام رشالت سمجھ میں آ رہا نا ہاں رشالت کا وحی کا انتظار کرنا یہ بھی کوئی نقص نبوت نہیں کہ وحی آئے گی تو میں بولوں گا نہیں یہ ثبوت ہے اس کی توحید کا یہ انتظار وحی بھی اسے منوانے کے لیے ہے کہ وہ مانا جائے اس لیے انتظار کر رہے ہیں ورنہ جبریل سامنے تھا اور رسول نے کہا اچھا جبریل وہی لائے ہو کہا جی مولا کافی دیر سے کھڑا ہوں امیر المومنین فرماتے کوفے میں بادشاہ نے فرمایا کہ جبریل نے کہا مولا میں تو بہت دیر سے کھڑا تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے اللہ نے پابند کیا ہوا ہے جب تک میرے محبوب کا سننے کے لیے مزاج نہ بنے خبردار قرآن مت پڑنا اس وقت تک قرآن نہ پڑنا جب تک مزاج نبی میں نہ آجائے جبریل سے پوچھ رہے تھے جبریل یہ وحی لاتے کہاں سے ہو کہا مولا ایک پردہ ہے اس کے پیچھے کوئی بولتا ہے میں وحی کہا کبھی وہ پردہ اٹھا کے دیکھا کہا مولا میری کیا مجا اور مولا کسی وفد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور دستار مبارک ہر میں باندھ رہے تھے اور ہاتھ یہاں تھا امامہ باندھتے ہوئے ایک کپڑے کا حصہ بادشاہ کے ہاتھ میں تھا اور کچھ تہیں لگ چکی تھی کہ اچھا جاؤ جبریل جلدی سے اور اس ہم جو کہہ رہے ہیں آپ جائیں جبریل گیا اور آنن فانن آیا لیکن اب جب آیا تو تاریخ تھی کہ تہیر جبریل جبریل حیران ہو کے کچھ بول نہیں سکتا بادشاہ وہیں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ جبریل کیا ہوا یعنی اتنی تیزی صورت پرواز ہے جبریل کی کہ ابھی نبی نے امام کا بل نہیں دیا کہ وہ ہو کر واپس آگئے اور آگے کہنے لگے بولتے کیوں نہیں ہو جبریل حیران ہے جبریل کہتا ہے مولا کیا عرض کروں وہاں بھی جناب ہی اسی طرح امام پکھے آئے ہو گیا لیکن وہ مسئلہ تو ابھی وہی کھڑا ہے کہ لقب لشان اللہ علی کا ہے لیکن قرآن میں سند مصطفہ کے لیے ہے کہ جب بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے اور لشان اللہ اللہ بھی زبان تو اب سوچئے یہ رشول کیسا طاقت رکھتا ہے کہ علی ہی اس کا نفس ہے علی ہی اس کی زبان ہے علی ہی اس کی روح ہے لہموں کا لامی دموں کا دمی میرا گوشت تیرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے یہ لسان اللہ کا معنی اور رسول نے کیا کہوں میں آپ کے خدموں میں یقین جانئے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جب میں محمد والے محمد پر گفتگو کروں تو مجھے تین طبقوں کا خیال ہوتا ہے ایک وہ جو مجلس میں آتا ہی اس لیے ہے کہ اسے غالی غالی کا شور مچ آنا ہے نشہری نشہری کہنا ہے اور غلط غلط کہنا ہے اور حوالہ حوالہ کہنا ہے ایک یہ طبقہ تو اسے بھی مجھے مدر نظر رکھنا ہے کہ اس کی بھی بس کرتے ہیں ٹھیک آپ نے کیوں کہا کہ اس مانے اسے پالا ہے یہ فلان صاحب کے پاس رہا انہوں نے پالا ہے یہ اشی میں مانا ہے یہ ہماری کم ذرفی ہے کہ ہم ہر بات پہ ہمیں شرک ہونے لگ جاتا ہے حالانکہ اللہ شرک سے پاک ہے بس یہ شرک اور توحید سمجھ لیجئے یہ توحید اللہ نہیں ہے توحید یاد رکھئے گا اللہ کی ایک صفت ہے دیکھئے اصول دین میں پانچ حرکان ہیں اور اس میں پہلا توحید ہے اگر توحید اللہ ہوتا تو پھر باقی چار اس کے ساتھ نہ ہوتے تو اشول دین تو پانچ جناب اللہ اشول دین تو پانچ ہیں لیکن توحید اس میں ایک ہے تو توحید اللہ میاں نہیں آئے اللہ میاں کی ایک صفت ہے یعنی اس کا واحد ہونا یہ اس کی ایک صفت ہے توحید پھر خدا ہیں یہ نقص میں خدا کا ہے کہ اللہ نے ایسے رہبر کیوں بنائے جنہیں دیکھ کر تو نشہری نے کیا کہا نشہری نے کہا اب اچھا اس کا شیر بھی کسی کو پورا نہیں آتا کمال تو یہ ہے نشہری شیروں میں آرہا نشہری یہ ہو رہا نشہری وہ ہو رہا سب کو رٹا ہوا ہے لیکن معاف کیجئے کہا اس نے جو شیر امیر کی شان میں کہا تھا اس نے کوئی امیر کے سامنے کھڑے ہوکر نماز نہیں نیت لی تھی کہ میں سجدہ سجدہ وہ کعبے کی طرف ہی کر رہا تھا اس کو تاریخ نے بے نمازی نہیں لکھا کمال ہے اس کو بے نمازی نہیں لکھا نہ اس نے امیر کے سامنے کہا اللہ اکبر آپ ہیں نہیں یہ تو اس نے بات نہیں کی اس نے تو ایک مسدس کہی تھی اب آپ کے ہاں مسدس چار آشار پہ مشتمل ہوتی ہے یا آٹھ پہ یا بارہ پہ یا اٹھارہ پہ یہ طویل مشدس ہیں حالانکہ میں نے کبھی شیر نہیں کہا لیکن مجھے پتا تو ہے اس کا کہ اس کی بحریں کیا ہیں مولک کیا ہیں سانی کیا ہے مصرہ کیا ہے بحر کہاں سے آئے گی کیسے ہوگا یہ سارے معاملات کیونکہ سر جو ہے سر یہ کیونکہ کائنات کے ہر سر کو خدا نے علی کے متحد کر رکھا ہے یہ نام اش میں الہی ہے اچھا اب اس نے کیا شیر کہا تھا اس نے یہ شیر کہا نظر اللہ وجہ عبادہ کال الرسول اس نے کہا رسول نے کہا تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے و ذکر علی عبادہ کال رسول کہا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے رسول نے کہا سمع ذکر علی کال رسول کہا علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے رسول نے کہا اکتب ذکر علی عبادت عبادت کالا رشول رشول نے ہی کہا ہے علی کا ذکر لکھنا بھی عبادت وہاں وہاں ہو و عبادت جب تُو سب کا سب سرابہ عبادت ہے تو وقع اولاد ربی تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ تُو رب ہے پھر اس نے اگلا شیر کا کا وجہ تقبل العبادت علی کا علیہ رشول اللہ کہا رشول اللہ نے کہا ہے کہ علی ہر عبادت کی قبولیت کی سند ہے اللہ پھر اس نے مصرہ کہا پھر اس نے کہا سید العامالِ حبِ علیہ کالا رشول کہا ہے رشول نے کہا ہے ہر عمل کا سردار علی کی محبت ہے ما تقول حاضر رجلِ اللہ ربی جب میں تجھے دیکھ لوں اور یہ سارے حکمِ رسول مان لوں تو پھر مجھے یہ کہنے میں کیا آر ہے کہ تُو ہی اللہ ربی ہے علی نے پہلے مصرے سنے کچھ نہیں کہا لیکن جو ہی علی نے کہا اللہ ربی اسی وقت فرمایا کمبر گڑھا کھو تو کمبر نے گڑا کھو دا کہا آگ لگا تو آگ لگ گئی کہ انہیں اٹھا کر بیج میں پھر تو چالیس لوگ تھے ایک نسہری نہیں تھا اسے اٹھا کر آگ میں پھکوا دیا علی نے جلال تھنڈا نہ ہوا وجھول اللہ کا آگ کو حکم دیا اُگل دے اُگل دے اُگی تھی کہ رجلان ان انسانوں کو ان بندوں کو باہر پھیک دے جلا کر راک کر دینے والی آگ نے راک کو پھر نسہری پھر کہا کمبر جاؤ ابن عباس کو بلاؤ ابن عباس آئے کہا ابن عباس انہیں سمجھاؤ کہو انہیں سمجھاؤ ان کا دین باقی نہیں رہا کیونکہ میں ہوں ہجاب اللہ اللہ کا ہجاب سمجھ رہے نا کچھ چیزیں انسان کو خود سے سمجھنی چاہئے ہجاب اللہ ہوں میں انہیں سمجھاؤ ابن عباس نے قرآن سے برحان سے حدیثوں سے روایتوں سے اور انبیاء کے ذکر سے دلیلیں دی انہوں نے کہا ہم نے کوئی غیر ضروری بات کیا ہے ہم نے تو جتنی باتیں کی ہیں کالا رسول اللہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے کی ہیں تب امیر نے پھر کہا ابن عباس کیا کہتے ہیں کہا مولا اپنی زد پہ پکے ہیں کہا کمبر ان ساتھ کو پھر آگ میں داخل کرو کمبر نے پھر اٹھائے سارے پھر چالیس کے چالیس آگ میں تب امیر المومنین نے جلال میں ارشاد فرمایا وہ سنو اصل تو وہی چیز ہے کہ علی نے انہیں جلانے کے بعد کیا کہا علی نے کہا میں جانتا ہوں کہ اب اگر میں تمہیں دوبارہ آگ سے نکالوں تو تم یہی کہوگے کہ آگ کا عذاب شرف اللہ دے سکتا ہے تو یہ مدہت پہ بات ہو رہی ہے مدہا پہ عقیدے پہ بات نہیں ہو رہی یعنی وہ نظم کہہ رہے تھے مشددس کہہ رہے تھے آشار کہہ رہے تھے علی کی شان میں وہ علی کو عقیدتن نہیں کہہ رہے تھے مدہتن کہہ رہے تھے ہاں تو اب یہ ہمارا عقیدہ نہیں آئے ہاں کسی کی مدہت نسہری ہو جائے الگ بات ہے مومن کبھی نسہری نہیں ہوتا یہ غلط فہمی ہے ایسے ہی ہمارے پیچھے بات لگا دی اب اس نے شرق ہے اب علی نے کہا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں تو تم یقینا یہی کہو گے کہ اللہ آگ کا عذاب دیتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ارادتی بھی مشریعتی لیکن پھر بھی میں اپنے ارادے اور مشریعت سے آہیا تو میں پھر زندہ کروں گا پھر زندہ کیا اور جب کیا تو کہا سنو اب علی دیکھئے کیا کہہ رہے اب علی نے ان نسیریوں کی اس چالیس افراد کی طرف دیکھ ارشاد فرمایا اشہد اللہ لا الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریعت وشد انہ محمد عبدہ ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں وعش ہاد میں گواہی دیتا ہوں انہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ میں اپنی بھی گواہی دیتا ہوں میں علی ابن ابی طالب یہاں علی اکیلہ کیوں نہیں کہ ابن ابی طالب کیوں کہ کہ اپنی ولدیت بتا کے بتایا کہ میں اللہ نہیں سمجھ رہے جب شرم شام کربل کی سار پائے گا بج نارے بج طالب سواد نارے دی 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 پہنش رہے میری عرض جلال سمجھ رہے نا لیکن اب اگر چاہو تو میں تمہیں ایک عرفان کی بات بتاؤ اگر تم اسے سمجھ جاؤ تو چھٹے تاجدار سے مفضل پوچھ رہے تھے مفضل بن عمرو پوچھ رہے تھے یا ابنا رسول یہ نشہریوں کا کیا قصہ ہے یہ ابن رسول پوچھ سے پوچھ رہے تھے مفضل صحابی مولا چھٹے تعایدار سے یہ نشہری کا کیا قصہ ہے مولا بادشاہ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر مولا ارشاد 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 نشہری ابن ارشاد ارشاد فکر کی تھکن کا نام ہے اس کی حد ہے اس کی حد ہے کہا حوز لا شرق فی ذات کہا اس کا یہ کہنا کہ علی رب ہے یہ اس کی ذات میں شرق نہیں ہے یہ شرق نہیں ہے لا ادرائق مقام علی ابن ابی طالب اس بد بد کو سمجھ نہیں آئی کہ علی ہے کون جھٹ سے کہہ دیا رب کہا جھٹ سے کہہ دیا اسے مقام کا ہی نہیں پتا کہ علی ہے کون علی ہے کون پھر اب مفضل تھوڑے سے بیچین ہوئے اور قریب ہو گئے قدموں کے اور سخی تھوڑا اور بتائیے کچھ تھوڑا اور بتائیے میں ابھی اچھی طرح سمجھا نہیں تھوڑا اس معاملے کو اور بڑھائیے تو تب کہا کہا تعالی امیر المومنین کہا امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اور یہ حدیث اشنات کے ساتھ مستلت ترین ہے کہ امیر نے فرمایا جس کا مجھ پر جتنا عقیدہ ہوگا حشر میں وہ مجھے اتنا ہی دیکھ پائے گا وہ شخص مجھے اتنا ہی دیکھ پائے گا مجھے کہا مولا مفضل کہتے ہیں مولا وضا حس دھوڑی کر دیجئے کہا مفضل دیکھو جس کا عقیدہ ایمان عبادات کی حد تک ہوگا اس کی قبولیت پر ہو سکتا ہے وہ صرف علی کا نوخم دیکھ پائے کہا کیونکہ ہشر ہی وہ مقام آخر ہے جہاں ہم اپنے اصل نور میں ہوں گے ظہور الہیہ یعنی اصل روح ہمیں ہشر میں نظر آئے گا اور ہوسکتا ہے اسے نوخن نظر آئے کسی کو انگلی نظر آئے کسی کو ہاتھ نظر آئے کسی کو کلائی نظر آئے کہا مفضل اسی لئے تمہارے مولا نے منع کیا ہے کہ مجھے اللہ مت کہنا کیونکہ اللہ پر پہلا عقیدہ ہی غیب کا ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا اور اگر تم نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو قیامت کے روز مجھے دے ایک نہیں بھا بسم اللہ سمجھ رہے ہیں بسم اللہ سمجھ رہے ہیں سرکار بس میری تو ایسی گزارشات آئیں آپ کے سر اور میں ایک جملہ بھی دیکھئے آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ تفسیر بالرائے قرآن میں حرام ہے ہے نا قرآن کو اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے ابھی میں نے آیت پڑھی تو کیا ہم اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کر دیں حرام ہے حرام اور یہ کس قرآن کی بات ہو رہی جو چھپا ہوا ہے سامت اس سامت قرآن میں تو اپنی مرضی سے رائے سے کچھ کہنا حرام ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ ناتق قرآن میں جو مرضی کہے دو ناتق قرآن میں بھی حرام ہے اپنی مرضی سے کچھ کہنا اور فضیلت علی کی وہی ہیں جو کہا مولا پھر نشہریوں کا بنا کیا مفضل پوچھ رہے تو مولا نے کہا اللہ اکبر اساس دن نار یہ نہیں کہا آگ نے انہیں جلا کے راکھ کر دیا ختم ہو گئے آگ کا اساس بن گئے یعنی ابھی کوئی مالک آئے گا جو آگ سے انہیں مانگے گا صاحب الزمان جب آئیں گے امام فرماتے ہیں جب صاحب الزمان آئیں گے تو وہ آگ سے طلب کریں گے اور آگ ان افراد کو باہر نکال کے امام کے سامنے پیش کریں گے بے حضور القائم قائم کے سامنے آئیں گے کہا فسالے کا ما بینے کا پھر وہ جو مالک ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اور ان کے عقیدے کے درمیان لوگوں کے درمیان نہیں ان کا اپنا اور ان کے عقیدے کے درمیان فیصلہ ہوگا صاحب الزمان پھر امام مشکر آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر کہا جب وہ قائم سے سنیں گے فضائل علی تیقن وہ جب صاحب العاشر سے علی علی کی صدا سنیں گے تب نصائری قدموں میں گر کر کہیں گے اللہ اکبر لا عقیدت یہ عقیدہ نہیں ہے وغب علی ابن عبی طول با فی قلب القلوب ہم نے آج سنا اور دیکھا کہ علی دلوم کا دل کیسے بنتا ہے تو انہیں امام زمانہ فیصل کریں گے یہ ہے اتنا سا واقعہ جناب نشائریوں کا جسے بغیر سمجھے اس قدر طول دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا نشائری کا رب نشائری کا رب اور اس میں امیر المومنین کی جتنی آپ رد کر رہے ہیں یعنی امیر نے کہا میں وہ نہیں ہوں آپ اپنے شیروں میں کہہ رہے ہیں آپ ہیں یہ علی کی زد نہیں ہے تو اور کیا ہے سنیے علی بزبان رسول رسول کیا کہتے رسول کہتے علی حق بال حق علی حق کا بھی حق ہے اس شر الحق حق کا راز ہے وَتَنَفْسِ سَنَفْوَوْزَ جس جس نے علی پہ نظر ڈالی اس نے حق دیکھ لیا اللہ اکبر وَالْحَق سَنَفْوَوْزَ 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 اچھا ہم ولایت اور امامت کو سمجھتے ہیں شخصیت یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر امیر کا علی کا نام ہے تو علی ہی امامت ہیں بھئی علی ہی شخصیت کا نام ولایت ہے نہیں ولایت کسی شخصیت کا نام نہیں آئے ولایت کسی شخص کو نہیں کہتے ماشاءاللہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب ولایت میں ارشاد فرمایا ولایت علی ولایت خدا یا قیاس ولایت علی اور اللہ کی ولایت ایک ہی ہے اب ولایت جو بھی کرنا چاہے یعنی علی جو بھی کرنا چاہے وہ ولایت اللہ ہے یعنی علی کے کسی بھی فیل پر اللہ کو کوئی اعتراض نہیں علی کسی کے مقابلے میں آ جائیں تو اللہ آ گیا علی کسی کو قتل کر دیں تو اللہ نے کر دیا اور سورہ احضاب میں فرمایا بھی صحیح کہ مومنین کو ہم نے قتال سے فرصت دے دی اور رسول اللہ نے کیسی جانگ کی سورت الاحضاب میں تو رسول سے پوچھا گیا مولا اور پھر اسی سورہ احضاب میں کہا اے رسول تم باقیوں کو چھوڑ دو تمہارے نفس پر واجب ہے کہ تم تلوار سے جہاد کرو تو رسول نے کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی شرف ایک ہی ہے علی ہے جو جنگ کر رہا ہے اسی لیے علی کو نفس رسول کہتے ہیں کہ جو علی کرے گا وہ رسول کا فیل ہوگا جو اچھا پھر علی ایک وقت میں تین چیزیں رکھتے اور یہ اور عجیب بات ہے اللہ کرے آج میں موجود قریب ترین آپ کو لے جاؤں اور ہم فضائل علی کی معرفت کے لئے تیار ہو جائیں دیکھئے ایک وقت میں علی نفس اللہ بھی ہے علی ایک وقت میں نفس تینوں یہ کمال ہے علی کو بنانے والے کا کیونکہ دیکھئے علی کا کمال میں تب کہوں جو علی خود کچھ ہو علی خود کچھ نہیں ہے میرے بھائیو علی جو کچھ بھی ہے وہ وہ ہے کیونکہ وہ اس کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا ہجاب ہے اللہ کا پردہ ہے اللہ نے اسے اپنا مظہر بنایا ہے مظہر کیوں بنایا مظہر اس لیے بنایا دیکھئے یہی تو توحید کی خوبصورتی اور بنیادی باریکی ہے کہ اللہ نے ایسے چودہ بنائے جس میں اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ چودہ آکر کہیں کہ وہ ہمارا رب ہے یہی تو توحید ہے سمجھ سمجھ رہے نا یہ ان کی بسم سمجھ ماشا ماشا کو چلیے یہ لفظ بھی صحیح کہ جی تھنڈک پہنچائی لیکن میں آپ کو بتاؤں کعبہ سلام نہیں کرتا علی کو میں آپ کو عرض پرنوں چلیے اس کی شرعہ بھی ہو گئی روبائی کی دیکھئے کعبہ کس چیز کی علامت ہے دو چیزیں اب مجھے آپ نے بتانا ہے کیا آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں نہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ تو پتھروں کے آئے کے امارت ہے ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے اچھا دو چیزیں یا ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ تو ہے نہیں ہم کافر تھوڑی ہیں ہم بتوں کو تھوڑی پوچھتے ہیں اور دوسرا پھر مفہوم کیا ہو سکتا ہے علم القلام میں کہ ہم کعبہ کے سامنے اپنے رادو کو سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے کعبہ کے سامنے یعنی کعبہ کی طرف بھو کر کے کعبہ کے سامنے اسے گواہ بنا کر کہ کعبہ دیکھا تیرے سامنے ہم اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں وحد اولا شریک کو اسے ہم سجدہ کر رہے ہیں اور رسول نے کیا کہا اے علی آنتا ما سالیلو کعبہ کہ اے علی اے داری اے علی اے علی جی بشماللہ بشماللہ ہم کعبہ کو نہیں سجدہ کرتے کعبہ کے سامنے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور رسول نے کہا اے علی تیرے مشال کعبہ کی مثل ہے یعنی تو کعبہ کی طرح ہے جو حقوق کعبہ کے ہیں وہ تیرے ہیں جو تہارتیں کعبہ کی ہیں وہ تیری ہیں جو فضائل کعبہ کے ہیں وہ تیرے ہیں اچھا اب یہ فرق دیکھئے رسول کی فضاحت کا رسول نے کہا اے علی تو کعبہ کی مثل ہے کعبہ کو نہیں کہا کہ تُو علی کی ہے بشماللہ ہی دری سمجھو یہ کعبہ کو درجہ نہیں ہے کہ تُو علی کی طرح ہے نہیں علی کو کہا کہ تُو مسئلے کعبہ ہیں کعبہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اس کے سامنے خدا کو سجدہ کیا جائے اور علی بھی کعبہ کی مثال ہے تو اب در حقیقت پتھروں کو سامنے نہیں سکتا ہو رہا وجودی اور مانوی عصیت میں علی کے سامنے ہی دری یہ تواف امارت کا نہیں ہو رہا روح کعبہ کا ہو رہا ہے اسی لئے رسول نے حجت الگدا پہ ابو سر سے فرمایا ابو سرہ علمتو فالقابتی بے ذکر علی ابن عبی طالبہ حدیثہ اے ابو زرجم کعبہ کا تواف کرو تو یہاں تشبیع الہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میری وہ حدیثیں پڑھو جس میں میں نے علی کے فضائل بیان کی ہے تشبیع ذکر علیہ حیداری کہا علی کا ذکر تشبیع ہے خدا کی تو جو خود خدا کی تشبیع ہو اس کو ماننے سے انسان مشرق و نشہری کیسے ہو جاتا ہے نہیں خدا کی قسم تم جتنی مرتبہ علی علی کرو گے اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ وحد اولا شریک اللہ 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 سمجھ گا نیا اور یہ کہنا یہ کہنا کہ علی کے بغیر کوئی عبادت اور جب تمہاری نماز علی کے سامنے ہوگی تو قبول ہوگی جس کے سامنے خدا کا سجدہ کر رہے ہو اس کے بغیر رد اسے نماز ہی نہیں مانتا چہے جائے کہ یہ بیعث لانا کہ تشعود میں پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو ہماری گواہی کیا ہے لیکن میں تمہیں سات ماشومین کے قول دکھا سکتا ہوں ماشوم نے اپنی نمازوں میں فکر اتنا نہیں کہا بلکہ آگے بھی کہا یا سیدتا نسائل العلمین فاطمہ تزار خیرت اللہ وعولادہ الماسومین خجج اللہ ہے اور آپ بلکل میں بی بی کی بی بی کے گواہی دیئے بغیر کوئی ہم کب واقعی نہیں کابل قبولش میں کوئی ایسی بات ہی نہیں اور دیکھئے بات سنیئے میں ہوں غیر معصوم میں تو ایک امتی ہوں سید بھی نہیں اچھا سنیئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے امت کا کوئی ایک فرد اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے ولی ولی کے بعد کون کس کا درجہ ہے نبی جو صرف اپنی ذات کے لئے جیسے خزر پھر نبی کے بعد نبی علی نقشہی وہ نبی جو اپنے قبیلے کی تاحت تک پھر وہ پھر اس کے بعد وہ نبی جو ایک قوم کی طرف مابوش ہو پانچ درجے اور چھٹے درجے پہ پھر آتا ہے رسول جس پہ صحیفہ اتراؤ پھر اس کے بعد آتا ہے اُلِ الْعَزْمُ نبی ساتمہ اور پھر آٹھویں درجے پہ آتا ہے خاتم النبیین یعنی ہم میں اور نبی اکرم میں آٹھ درجوں کا فرق ہے آٹھ درجے بعد کہیں خاتم النبیین ہے دیکھئے خاتم النبیین ہونا رسول کی نچلی سطح کی صفت ہے محمد ہونا افضل ہے خاتم النبیین ہونے سے کیونکہ جب اس نے اپنے نور سے الگ کیا تھا نا اسے تو اس وقت یہ نہیں کہا تھا انتا خاتم النبیین کہا انتا محمد آٹھ درجوں کے بعد آٹھ درجوں کے بعد آٹھ درجوں کے بعد اب وہی رسول کہے کہاں کہے دیکھئے پندرہ روز نجران کے عیسائی رسول کو بھی دیکھتے رہے علی کو بھی دیکھتے رہے حسن اور حسین کو بھی دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور قرآن بھی سنتے رہے نہیں ماننے اللہ کو پندرہ دن کے بعد رسول اتنا کریم کہ اس نے مسجد میں دھاگا لگا دیا اور کہا یہ والی جگہ تمہاری عبادت کے لئے ادھر ہم جماعت کرائیں گے وہ ادھر ناکور بجاتے مجسمہ مریم کا اس کی پوجہ کرتے وہ ادھر رہتے کیا رسول ہے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں پندرہ دن تک عبادت کی اجازت دی آج ہم کہتے ہیں یہ اہل عدیس کی مسجد ہے یہ شیعوں کی مسجد ہے یہ برینویوں کی مسجد ہے اور رسول اتنا مہربان انسانوں پر اور اتنا احترام کرنے والا کہ نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں جگہ دی کہ بھائی باہر کیوں عبادت کرو کیا رسول کے پاس گھر نہیں تھے رسول کسی کو بھی کہتے گھر خالی کر دو یہ وہاں رہیں گے نہیں کہا تم بھی عبادت ہمارے ساتھ کرو اور شنو جس اللہ کو تم مانتے اسی کو ہم بھی مانتے ہیں صرف تمہارا اور ہمارا مسئلہ تسلیش پہ ہے کہ تم نے کسی اور کو بھی شامل کر دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو بس یہ مصطفیٰ کہہ رہے تھے اس پہ دلائل اتر رہے تھے قرآن کے پندرہ دن انہوں نے قرآن بھی سنا سرکار رسالت محاب سے حدیثیں بھی سنی دلائل بھی سنے یعنی رسالت بھی دیکھی امامت بھی دیکھی قرآن بھی دیکھا وحی بھی سنی سارا کچھ سنا لیکن نہیں ماننے آخر خدا نے وحی کی کہ آؤ آپ انہیں کہو کہ اپنی عورتوں کو لاؤ اپنے بچوں کو لاؤ کبھی آپ نے سوچا یہ اللہ ان سے کلام کہہ رہا ہے جو راہب ہیں جو راہب ہیں اچھا کل وہ تمہیں میں راہب والا مجھے یاد کرانا میں تمہیں کل وہ راہب کا دیکھیں ایک لفظ راہب اور ایک لفظ ہے راہب وہ جو قصہ ہے نا بچوں والا امام مسائل نے دیئے وہ راہب یہ سردار کا نام ہے یمن کا ایک سردار ہے اس کا نام ہے یہ عیسائی نہیں ہے راہب جو جو تارک و دنیا ہوتے ہیں فادرز بوشپز جو آرچ جو عیسائیوں کے وہ کہلاتے ہیں راہب راہب آگے موبائلے میں کھڑے تھے جن کی نہ بیویاں ہیں وہ شادی نہیں کرتے نہ ان کے بیٹے ہیں جب شادیاں نہیں ہیں تو بیٹے بھی نہیں ہیں لیکن اللہ ان سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کو بھی لاؤ اپنے بیٹوں کو بھی لاؤ عیسائیوں سے کہہ رہا ہے کیوں وہ اس لیے نہیں کہہ رہا چلو اس کی بھی شرع روک رہا کل انشاءاللہ یہی سے متصل کر دوں گا لیکن جب گئے تو صرف ان میں رسالت میں امامت میں اور قرآن میں وحی میں سب کے ساتھ صرف ایک چہرہ زیادہ ہے اور وہ شہزادی میں تمہیں گھیر رہایا بہت اقلی سوال قائم ہوں گے جس بی بی نے کہا میرا جنازہ رات کو اٹھاؤ وہ باہر کیسے چلی گی میدان میں موبائلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دو کسیدوں میں پورا ہو جائے یا ہاتھ پیٹ پیٹ کے سینہ پیٹ پیٹ کے میز پیٹ پیٹ کے میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں یہ کمال خدا کی باتیں ہیں کمال خدا کی یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نجران کے عیسائی کب مانے حالت ان کے مقابلے میں وہی ناکام ہو گئی رسالت ناکام ہو گئی امامت ناکام ہو گئی تب جا کے عشمت آئی اور جب عشمت سامنے آئی تو ان کی ٹھانگیں کہاں پنے لگیں اور مجھے بتاؤ امامت رسالت اور قرآن جن سے خدا کو نہ منوا سکا ان سے فاطمہ نے منوایا تو ہم تشد میں فاطمہ کی گوائی کیوں نہ دیں بہت میں نے زحمت دے دی کھل انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے مجھے یاد دلا جہاں میں چھوڑا تو میں تمہیں مباہلہ بھی مکمل کر دوں گا اور باقی معاملات بھی اور یہ راہو کا تمہارا قصہ بھی اللہ کرے یہ اپنے آشار میں یہ اپنے قصے کو درست کر رہے ہیں رسول آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری تقدیر میں جانتے ہو رسول کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے آو تو میں قرآن سورہ بقرہ سے بتاؤں جب رسول نے چہرہ اوپر کیا ابھی کچھ بھی زبان سے نہیں کہا آیتیں اترنی شروع ہو گئی اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف آتے ہوئے دیکھا جدھر دل چاہتا ہے مو کر کے قبلہ بنا دو یہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے کمال ہے جس کے چہرہ اٹھنے سے اللہ اپنی عبادت کے مرکز کو بدل دے وہ کہہ گا اے داری اسی پہ کہے جا رہے ہو دیکھا کہا نہیں آئے اور حسین پہ بھی توہمت توہین رسالت یعنی ایسے پڑھی جا رہے ہیں کہتے کہ حسین نے کہا نانا نے کہا نہیں آئے اور حسین نے کہا ہے سبحان اللہ حسین جیسے عاشق رسول سے توقع خدا کے لئے کل تمہیں پورے واقع کو سنوں گا لیکن وہی عاشق رسول قبر پہ خاموشی سے بیٹھا نانا وہی عاشق وہی رسول کا عاشق رسول کی قبر سر جھگائے نانا میں یہ بتانے نہیں آیا میں وہی کہوں گا جو امام کے جملے ہیں نانا تجھے یہ بتانے نہیں آیا کہ میں جا رہا ہوں میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں زینب جا رہا ہوں اور پھر تمسیل بیان کی تمسیلِ حوشینیہ کے نام سے حدیث ہے پوری سوک علمی بلند کیجئے مجھے مت کہیے کہ میں نیچے آ جاؤں مرسط پرواز کیجئے ان دس دنوں میں ہم ڈھونڈیں گے یہ کون ہیں ان کا ملنا ہی خدا کا ملنا ہے اے میرے نانا اے رسول اللہ میں یہ نہیں بتانے آیا آپ کو کہ میں جا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں نانا میرے ساتھ زینب جا رہی ہے اور پھر تمسیل کی اللہ ہو اکبر تمسیل کی اور تمسیل میں کہا نانا مجھے بابا علی نے روایت کیا کہ جب یہ محلہ بنی حاشم بن رہا تھا نا تو بیٹا مجھے رسول اللہ نے بلایا اور مجھے کہا علی جب یہ چار دیواری بنی حاشم کے محلے کی ارد گرد بن جائے نا تو دروازہ جب رکھنے لگو نا تو مجھے بلانا علی کہتے ہیں بیٹا میں نے چار دیواری مکمل کی اور جب میں دروازہ رکھنے لگا تو میں بادشاہ کی بارگاہ میں گیا کہا یا رسول اللہ دروازہ رکھنا ہے کہا رسول نے کہا علی جاؤو زیفہ سے کہو میری کسوہ اونٹھنی کو ہودج رکھ کے تیار کرے کہا یا رسول اللہ آپ کبھی ہودج میں بیٹھے نہیں محمل میں بیٹھے نہیں کہا آج ہم کہہ رہے ہیں نا محمل رکھو علی کہتے ہیں رسول کے حکم کی تعمیل ہوئی میں نے کسوہ کے اوپر ہزیفہ کو حکم دیا ہزیفہ نے محمل رکھا جب محمل رکھ گیا کسوہ بیٹھ گئی رسول سر جھکائے علی کہتے ہیں بیٹا میں نے غور سے دیکھا رسول کی آنکھوں سے آشو جا رہی ہیں آہستہ سے آکے میں نے سہارہ دیکھے نبی کو محمل میں بٹھایا اور کہا اوزیفہ اب اوٹھنی کو اٹھاؤ اور اے علی لے چلو مجھے کہا ہم نے رسول کو محمل میں بٹھایا اوٹھنی کو لے کے ہم اس جگہ آئے جہاں محلہ بنی عاشب کی چار دیواری مکمل ہو چکی تھی کہا علی اب اس کا زاویہ لو اس محمل سے اوپر دروازہ آئے میری بیٹیوں کو باہر نہ آئے محمد کی بیٹیاں باہر نہ آئے کہا نانا وہ جو دروازہ بنایا تھا نا آپ نے آج عشق کشوا پہ تیری طرح زینب بیٹھنے والی ہے معشوم فرماتے ہیں کہ قبر رسالہ تھا ہلنے لگی اور کہلے یہ اب انہیں یہ اے بیٹے آج عشق بی رہلے کل بنت فاطمہ نبی کا مرشیہ پہلی مرتبہ مدینے میں گن جا کہا اوہ حسین فاطمہ کی بیٹی کے نکلنے پر میں ماتن کر بس وہاں سے حسین اٹھے خواب میں بشاتے ہوئیں بس تا سلسل مسائب رکھیے میں ذہمت تمام کروں سیدھا کہاں پہنچے اپنی ماں کی قبر پہ اچھا آپ نے ذائقروں سے یہ سنا ہے اور علماء سے بھی یقین کہہ حسین بچوں بھی طرح ہے اچھا آپ اس کرلنگ کو سمجھ نہیں سکتے عرب میں مسئلہ کچھ اور ہے وہاں محبت میں یا غم میں نہیں ایسے چلا جاتا عرب کا ایک رواج ہے کہ جب کوئی انسان بے یارو مددگار ہو جائے نا تو وہ زمین پر گرکے کوہنیوں کے بل چلنے لگتا حسین ماں کی قبر پر محبت اور بچہ بن کے نہیں گئے ماں کو بتا رہے دے فاطمہ تیرا بیٹا میں یارو مددگار ہو گیا بس ماں کی قبر پر جو ہی پہنچے ہیں میں نے بہت زحمت دی جو ہی قبر سیدہ پر پہنچے ہیں بس حسین کہہ کہ مرشی ہے سلط دو جملے اس کے حسین نے کیا کہا کھما ابھی وہ بیٹا کفن کی روایت پڑھ رہا تھا اللہ اکبر کاش تصدیقے ما شومین بھی ہوتی اللہ اکبر میں بھی گریہ کر رہا تھا آپ کے ساتھ میں بھی تو مومن ہوں ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بادشاہ کا گریہ نہ کریں خدا کی قسم مشرق ہے وہ آنکھ جو حسین پر نہ روئے یہ تمہارا ہر آنسو توحید کا اقرار ہے حسین اللہ اکبر ماں کے کبر پر آکے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ماں اللہ تعذی تعذیت پیش کرتا ہوں ماں بدنشیبی تو دیکھ لا تقدیر کبھی حشلل ابن علی اے بی بی علی کی بیٹے کا مقدر اور نصیب تو دیکھ اللہ اکبر بے حرمت ہی بنت ہی علا جسدی تیرے بیٹے کا جسم پڑھاؤ گا اور تیری بیٹی کی جادار اتر جائے گی بے اختیائے میں قتل ہونے سے پہلے تجھے تعذیت کرنے آیا ہوں تعذیت کرنے آیا ہوں کہ تیری بیٹی کی جادر سلامت دینے کی وہاں سے اٹھے اور بھائی کی کبر پر اور کہنے لگے حسن بھائیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا وہ بیٹا بہت خوبصورت پڑھ رہا تھا بہت اچھا پڑھ رہا تھا اس کی بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاؤں وہ کہہ رہا تھا امیر حسن اور غریب حسین اس نے بیٹے نے یہ بھی کہا کہ بیبی نے کہا جب میرے امیر کے ساتھ یہ ہوا تو میرے غریب کے ساتھ کیا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر بس میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہ عجیب امت ہے رسول کی انہوں نے حسن کو پلا کر مارا حسین کو پیاسا رکھ کے مارا اور حسن کے پاس آ کے دو جملے کہے حسین نے رکھ سار رکھا بکیہ میں بھائی کی قبر پہ اور کا بھائیہ حساب دیتا اسے اب ایک ابھی سنا ہے تیرے تیروں کا تو حساب ہو گیا لا حسابی تیرے تو نکالنے والوں نے گن لیے کہ کتنے آئیں حسین کے بدل پہ اتنے لگیں گے کہ اور یہ ہوا جب مدینہ میں شہزادیاں آ گئی تو شہزادی ربا پار سین میں بیٹھی تھی کہ اچانک مدینہ میں مصرہ دھار بارش شروع ہوئی سجاد کو بی بی آلیا نے کہا سجاد میرے ساتھا تیری ماں کو حجرے کے اندر لائیں اتنی تیز مصرہ دھار بارش میں سین میں بیٹھی ہے شہزادی سخت بارش میں حسین حسین ابن رشول اور شہزادی دونوں تیزی سے سین میں آئے اور جب سین میں آ گئے تو شہزادی کو سہارہ دیکھیں رشول کے بیٹے نے کہا ماں اٹھئے مصرہ دھار بارش ہو رہی آئے اتنی تیز بارش میں بھیگ رہی ہیں آپ اٹھئے حجرے میں چلئے رباہم نے بیٹے کی طرف دیکھے کہا اے حسین کے بیٹے تو بارش پانی کو دیکھے دھبرا گیا ان آنکھوں نے حسین پردیروں کی بارے مصرہ دھار بارش دیکھیں تیرے بابا کو بچانے والا کوئی نہ والانت اللہ تیرے Jeremiah ڈیلی 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 موسیقی